اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم عثمان ایگریکلچر میں آپ دوستوں کو خوش آمدید آج میں اپنے دوستوں کے ساتھ پاکستان گرلہ منڈی کی تمام جناس کے جو ریٹ ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں گا جس کے اندر دان مکعی سرسوں گندم تل اور کپاس وغیرہ ان سب کے ریٹ ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں گا میں آپ کو پہلے بتاتا چلوں آج دان کے اندر بھی کافی اضافہ دیکھا جا رہا ہے اور سرسوں کے اندر بھی آج مکعی کے اندر بھی زبردست تیزی ہے تو میں آپ سب دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کرنے جا رہا ہوں تو اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے جو دوست چینل پر ابھی بھی نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دے اور سادی کی بیل آئیکن کو لازمی کلک کر دے تاکہ اغلا منڈیوں کے مطلق اور ایگریکلچر سے وابستہ تمام ویڈیو آپ کو ملتی رہے سب سے پہلے ہم مکعی کی بات کرتے ہیں پرانی مکعی تو ابھی تک منڈیوں کے اندر آئی رہی ہے اور اس کے ساتھ جو نئے مکعی ہے اس نے بھی انٹری کر لی ہے نئے مکعی کا جو موسچر ہے وہ کچھ زیادہ ہوتا ہے اس وجہ سے اس کا جو ریٹہ وہ کم لگتا ہے اگر بات کیجئے ریٹ کی آج جس مکعی کا ریٹ گیارہ سے بارہ تک موسچر ہے اس کا جو ریٹہ تقریبا انیس سو پچاس روپے سے لے کر دو ہزار ایک سو روپے تک فروغت ہو رہی ہے جو ونڈا کوالٹی مکعی ہے وہ تقریبا آج چولہ سو پچاس روپے سے لے کر سولہ سو پچاس روپے میں فروغت ہو رہی ہے اگر بات کیجئے کپاس کی سب دوست جانتے ہیں جو کپاس کا سیزن ہے وہ آٹ ہونے کو جا رہا ہے بہت کم منڈیوں کے اندر آ رہی ہے اور جو آ رہی ہے اس کے اندر نمی بہت ہے نمی کی وجہ سے کپاس کا ریٹہ وہ بھی کم لگ رہا ہے لیکن پہلے کپاس کا ریٹ چیزہ روپے تک بھی کپاس کا ریٹ رہا ہے لیکن آج کپاس کے ریٹ کے اندر بہتری نظر آ رہی ہے آج صاف سوسری جو کپاس ہے وہ تقریبا سات ہزار پائنسو روپے میں فروغت ہو رہی ہے اب بات کرتے ہم دوستو زوری سرسوں کی آج جو سرسوں کا ریٹ ہے وہ پہلے سے کچھ بہت سے نظر آ رہا ہے سرسوں نے اچانک بہت یعنی کہ انٹری کے اسی بہت کم ریٹ مل رہا تھا لیکن اب جو سرسوں کا ریٹ ہے وہ چھ ہزار روپے تک چلا گیا ہے اگر بات کیجئے مونگی کی آج مونگی نے تقریبا نو ہزار روپے تک انٹری کی ہے مغلہ منڈیوں کے اندر جو صاف سوسری مونگی آ رہی ہے وہ تقریبا نو ہزار روپے میں فروغت ہو رہی ہے اب بات کرتے ہم دوستو آج دان کی دان کے اندر تقریبا دو سو پچاس روپے اضافہ کر دیا گیا جس کے اندر دان پندرہ زیرو نو ہے جو گیلہ مال آ رہا ہے وہ تقریبا آج تین ہزار ساس سو روپے سے لے کر تین ہزار نو سو روپے میں فروغت ہو رہا ہے جو خوشک مال ہے وہ چار ہزار روپے سے لے کر چار ہزار تین سو روپے میں فروغت ہو رہا ہے جو ہاتھوالی کٹائی کا مال ہے وہ تقریبا آج چار ہزار چار سو روپے سے لے کر چار ہزار آر سو پچاس روپے میں فروغت ہو رہا ہے دان سولہ بنوے میں زبردست اضافہ ہے وہ بھی تقریباً آج یہ خوشکمال تین ہزار نو سو روپے میں فروقت ہو رہا ہے جو تین ہزار نو سو روپے سے لے کر چار ہزار تین سو روپے تک فروقت ہو رہا ہے جو حاطبالا مال ہے وہ چار ہزار نو سو روپے تک تقریباً اغلا مرنی کے اندر فروقت ہو رہا ہے جو کائنات گیارہ ایک کی ہے اس کا جو ریٹہ وہ بھی آج تقریباً چار ہزار چھ سو روپے سے لے کر چار ہزار آٹھ سو روپے تک جو صاف سترا ہے وہ فروخت تو ہو رہا ہے اب بات کرتے ہیں گندم کی جس طرح پہلے میں نے بتایا تھا گندم کا جو ریٹ وہ کم ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام چیزوں کے اندر کھانے پینے والی جو آٹا ہے وہ بھی سستا ہو چکا دالیں وغیرہ بھی سستی ہیں اس وجہ سے حکومت کو اور کسان بینیوں کو جو گندم ہے اس کے اندر بھی کمی کرنی پڑی آج جو گلہ مڑنیوں کے اندر گندم کا ریٹ تین ہزار آرسو روپے سے لے کر تین ہزار نو سو پچاس چار ہزار روپے تک جو گندم ہے وہ فروخت تو ہو رہی ہے اگر بات کی باجرہ کی آج باجرہ غلہ مڑنیوں کے اندر جو نیا باجرہ وہ آنا شروع ہو گیا جو پرانا باجرہ تھا اس کا جو ریٹ ساتھ قریبا تین ہزار دو سو تین ہزار تین سو روپے تک فروخت تو ہو رہا تھا جبکہ آج جو باجرہ سوری دو ہزار دو سو روپے میں جو نیا باجرہ وہ مڑنیوں کے اندر فروخت تو ہو رہا ہے بات کرتے ہیں اب تل اور تلی کی تل اور تلی کی اندر ابھی تک کوئی کمی نہیں ہے اس کے نظافہ ہی اضافہ ہو رہا ہے آج جو تل اور تلی یہ ساف سوسری تلی ہے وہ تقریبا آج اٹھارہ ہزار پائنسو روپے میں فروخت تو ہو رہا ہے اور اس کے بعد اگر بات کیجئے کوالٹی وائز کا جو ریٹ ہوتا ہے اس سے ساف سے یعنی کہ تل دیکھ کر لگ جاتا ہے یعنی کہ پندرہ ہزار سولہ ہزار روپے سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور اٹھارہ ہزار پائنسو روپے تک غلہ مڑنیوں کے اندر جو تل ہیں وہ فروخت تو ہو رہے ہیں اب بات کرتے ہیں ہم لال مرچ کی ریٹ چیلی کی آج تقریبا ریٹ چیلی یہ دس ہزار بارہ ہزار پندرہ ہزار جو بہت اچھی ہے وہ تقریبا آج بیس ہزار روپے میں بھی فروخت تو ہو رہی تھی یہ سی دوستو میں نے پاکستان پنجاب غلہ مڑنی میاں چندوں سے ریٹ شیئر کیے تقریبا پاکستان کے تمام غلہ مڑنیوں کے اندر سو دوستو روپے کا یعنی کہ فرق ہوتا اس سے زیادہ فرق نہیں ہوتا تو اس وعے سے آپ کے علاقے کے اندر تمام اجناس کے کیا ریٹ ہیں ہمیں کومیٹس کے اندر ضرور پہیئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا انشاءال ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں